موسیقی اور مسلمان کو احسوس بنانے میں انہیں صحیح نظر آتی ہے اور مسلمان زمینے میں انہوں کو بیواریاں نظر آتی ہیں یہ احیدی سے خراری اور احیدی رہاں بڑھار ہے نمسکار میں ہوں شمیتہ سنگھ غالب اپنی شاعری میں ایک سوال چھوڑ گئے تھے یوں ہوتا تو کیا ہوتا ہزاروں لاکھوں تبلیقی جماعت کے لوگوں کے سامنے یہ سوال موبائے کھڑا ہے کیا ہوتا اگر انہوں نے نیم قانون کا پالن کر لیا ہوتا کیا ہوتا اگر انہوں نے شاسن پرشاسن کی سن لی ہوتی اپنے سنکرمن کے بارے میں بتا دیا ہوتا ہوتا یوں کہ دیش کا آنکڑا کم سے کم تیس پرتشت کم ہوتا ہوتا یوں کہ وہ کیاریئر نہیں بنتے اس سنکرمن کے ہوتا یوں کہ آج دیش کی ستھیتی بہت بہتر ہوتی کیونکہ دنیا بھر کورونا کے سنکرمن سے لڑ رہی ہے اور ہم لڑ رہے ہیں کورونا کے سنکرمن سے بھی اور تبلیقی جماعت کی لاپروہیوں سے بھی اپنی جماعت کو تھوکنے کا سبق رٹا کر خود پرار ہے مرکز کا مولانا چماعت کو کورونا وارڈیرز پر حملے کی سیکھا کر خود غائب ہے مرکز کا مولانا جماعت کو بے شرمی کے راستے پر آگے بڑھا کر خود بل میں چھپ گیا مرکز کا مولانا جماعت کو بدنامی اور بیماری سے جوجنے کے لیے اکسا کر خود مو چھپائے بیٹھا ہے مرکز کا مولانا مسئلہ حل ہونے تک مسئل کو چھوڑ دو بے جدا صئیح کیسے لوٹے دماغ لوگوں کے مسئلہ حل آنے تک مسئل کو چھوڑ دو اور حدیث میں کیا ہے کہ مسئلہ حل ہو رہے تک مسئلاغ کو چھوڑنا مت مہاا سیئے حکم کورونا سے سب سے زیادہ سنکرمیت دس راجیوں میں جماعتیوں کی حصے داری 91% ہے دیش کے کل 28 راجیوں میں جماعتیوں نے 23 راجیوں کو بیمار بنا دیا دیش کی کل سنکرمڑ سنکھیا میں جماعتیوں کا یوگدان 30% ہے سوچنے کی بات ہے کہ جماعتیوں کی لاپروہی نہ ہوتی تو سنکرمڑ اور موتوں کی آگڑوں میں بے تہاشا وردھی نہ ہوتی دیش کے کئی حصے ہارٹ سپاٹ نہ بنے ہوتی موت کے کئی مرکز نہ بنے ہوتی اگر ہم تبلیقی زماعت کی گھٹنا کو اور وہ گھٹنا نہ ہو اس کو کمپیر کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا ڈبلنگ ریٹ یعنی کہ کتنے دنوں میں کیس ڈبل ہوتے ہیں وہ ہے قریب 4.1 ہے اگر یہ گھٹنا نہیں ہوتی اور یہ ایڈیشنل کیس ہمارے نہیں آتے تو وہ قریب 7.4 ڈیز ہوتی پردھان منتری نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی شاسن نے چیتابنی دے کر کورونا کی گمبیرتہ سے ابگت بھی کر آیا پرشاسن نے مجبور ہو کر ڈنڈا دکھا کر سمجھانے کی کوشش کی لیکن مرکز کے مولانا سعید کی پلائی گھٹی اتنی اثرکاری تھی کہ جماعتیوں نے دیش، قانون اور مانفتہ کو کنارے کر کے ہاتھوں میں پتھر اور موں میں دھوک جما کر لیا اور اپنے کیاریکٹر کے کپڑے اتار دیا آج کی سچائی یہ ہے کہ تمام نوٹیسوں اور اپیلوں کے بعد بھی مولانا سعید اب بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں تلاشی لی اور اچھے سے جانش پڑتال کی قریب ڈیڑھ سے دو گھنٹے ٹیم فارم ہاؤس پہ موجود رہی اس کے بعد وہ لوگ دلی واپس لوٹ گئے مولانا سعید نے آج تک کو ایکسکلوسیو لکھت انٹرویو دیا ہے اور آج تک کے کئی سوالوں کا جواب مولانا سعید نے دیا ہے مولانا سعید سے آج تک نے سیدھا سوال پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے مولانا سعید نے جواب دیا کہ ایجنسیاں جانتی ہیں میں کہاں ہوں آج تک نے مولانا سعید سے پوچھا کیا اس نے کورونا ٹیسٹ کروایا تو مولانا سعید نے کہا کہ کرائیم برانچ کے کہنے پر اس نے کورونا جانچ کروای ہے لیکن اس کی رپورٹ آنی ابھی باقی ہے آج تک نے مولانا سعید سے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کو آتمتیا کے لیے کیوں اکسایا مولانا سعید نے جواب میں کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے مجھ پر کیس درج کیا جائے آج تک نے مولانا ساتھ سے یہ بھی پوچھا کہ جماعتی جو جگہ جگہ بد سلوکی کر رہے ہیں جو خبریں آ رہی اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی کا سمرتھن نہیں کرتے کرونا کی چنگاری بھڑکی تو تبلیقی جماعت نے اسے جنگل کی آگ میں تبدیل کر دیا پہلے تو وہ پولیس پرشاسن کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے جب تک پکڑ میں آنے لگے تو اس کے بعد ان کی طرف سے جس طرح کا ویوہار ہوا اس نے پورے دیش کو سنن کر دیا ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے لیکن ابھی بھی یہ جماعت پورے دیش کے لیے سردرد بنی ہوئی ہے جماعتیوں کے کتنے سینٹر ہو سکتے ہیں جماعتی کہاں کہاں ہو سکتے ہیں کس کس سے مل سکتے ہیں پتہ لگا پانا سمبھب ہی نہیں تب تو اور مشکل ہے جب ایک پروفیسر بھی جماعتیوں کو چھپانے میں اپنی ساری ویدیا لگانے میں جھٹا ہو پریاغراج کے پروفیسر شاہد نے ویدیشی جماعتیوں کو کئی دن تک چھپا کر دیش کے وشواس کو جو ٹھےس لگائی وہ چھوٹی بات نہیں آنکڑے چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ جماعتیوں کی کرتوتوں نے کورونا جنگ میں سمنانتر جنگ چھیل رکھی ہے شاسن پر شاسن کو چھوڑ دیجئے اور مسلم دھرم گروہوں کی اپیلیں تک سننے کو تبلیگی جماعتی تیار نہیں احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے ایک یہی چیز ہے کہ لوگ آپس میں نہ ملیں نہ جھلیں اجتماعات نہ کریں نہ مذہبی اجتماعات کریں نہ شادی بیعہ کریں نہ سیاسی اجتماعات کریں میں سمجھتا ہوں یہ لاپروہی ہے اور اس لاپروہی کا پورا قمیادہ جو ہے ہمارے پورے دیش کو اور دیش کی جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے آج جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں بہت خریب سے کہ جگہ جگہ سے لوگوں کو نکل رہے ہیں ایسی لاپروہی نہیں ہونا چاہے جانے جماعتیوں میں کون سے ایسا وائرس پہلے سے انجیکٹ ہو چکا ہے کہ سواست اور سرکشہ کرمیوں کو دیکھتے ہی ان کے اندر کے انسانیت مر جاتی ہے اور وہ آکرامہ کھوڑتے ہیں لوگ ڈاؤن میں روک تھام کی تمام کوششوں کے باوجود بڑی سنکھا میں کورونا سنکھرمڑ کو پھیلانے کے ذمہ دار جماعتیوں کے آنکھڑے ڈراؤنے ہیں دیش کے ٹاپ ٹین کورونا پربھاویت راجیوں میں تبلیغی جماعتیوں نے جن راجیوں میں سب سے زیادہ قہر برپایا ہے اس میں تمیل ناد میں 84 پردیشت دلی میں 63 پردیشت تیلنگانہ میں 89 پردیشت یوپی میں 69 پردیشت آندھ پردیش میں 61 پردیشت اسم میں 90 پردیشت انڈمان نکوبار میں 83 پردیشت کیس جماعت سے ہی سمبندی تھے کچھ اداہران اور جان ریجئے تو جماعتیوں سے اوبجے سنکٹ کو سمجھانے کیلئے کافی ہے اروناجل پردیش کا ایک مات سنکرمیت ویکتی مرکس کا ہی جماعتی ہے آندھ پردیش میں 3 سے 17 سال کے 40 بچے دلی مرکس سے نکلے ان کے پریواروں کی وجہ سے سنکرمیت ہے آندھ پردیش میں ہی 124 مہیلائیں مرکس سے لوٹے ان کے پریجن کی وجہ سے سنکرمیت ہے رائے بریلی میں حال ہی میں 33 کورونا پوزیٹیف کیس آئے جن میں 31 کا سمبند جماعت سے تھا کیرل میں 280 سے 300 جماعتی اب بھی چھپے ہیں مہراش میں 45 سے 50 اتر پردیش میں 25 سے 30 بیہار میں 20 سے 30 تمیلاڑ میں 20 سے 25 اور کرناٹک میں 15 سے 20 کے قریب جماعتیوں نے خود کو چھپائے رکھا ہے تبلیگی زماعت کا جو رویہ سامنے آیا ہے اس سے کہنے کہیں نیراشہ لوگوں کو ہوئی ہے کیونکہ ایک طرف پورا ملک اکھٹا ہو کر کرونا کے جہر کو فیلنے سے روک رہا ہے اور وہیں تبلیگی زماعت کے کچھ مٹھیور لوگ اس کرونا روپی جہر کو فیلانے کا کام کر رہے ہیں اس سنکر کی گھڑی میں سبھی ہمارے مسلم دھرم گرو آج سرکار کے ساتھ ہیں پوری سرکار کو سہیوب کر رہے ہیں لیکن کچھ مٹھیور لوگ ہیں جو اپنی زد پر آ کر ابھی اپنی پہچان کو چھپا رہے ہیں اور اس جہر کو فیلانے کا کام کر رہے ہیں ہر چھپا سنکرمیت جماعتی اپنے آپ میں کرونا کا دوست ہے اور مانپتہ کا دشمن کرونا سے لڑائی کا دائرہ کچھ تو سمٹا ہوتا اگر لاپرواہی اور ویچارک شون والا مرکز نہ ہوا ہوتا ایک تو سوہ آرب کی آبادی کو لوگ ڈاؤن جیسے کڑے فیصلے کے لیے تیار کرنا اس پر سے تبلیغی جماعت کے لوگوں کی اس طرح ہیوانیت سے کیوں نہ کی جائے کرونا کے جو معاملے دگنے ہونے میں پہلے سات دن سے اوپر لگ رہے تھے جماعت کانڈ ہونے کے بعد وہی معاملے قریب چار دن میں دو گنے ہونے لگے حالکہ لوگ ڈاؤن کے بعد دبلنگ ریٹ پر دوبارہ نینترل پایا گیا لیکن حرکتوں نے ثابت کر دیا کہ جسم سے زیادہ ذہن بھی مار ہے غازی آباد کے اسپطال میں جماعت پر اسپطال پریسر میں نروست ربھوم نے نرسوں کے ساتھ چھرچھال کرنے اور اسپطال کے سٹاف سے سگرٹ مانگنے کے بھی آروپ لگے یو پی سرکار نے ان پر راشتری سرکشہ ایکٹ لگانے کے آدیش دیئے بجنور کے زیلا اسپطال کے آئیسولیشن وارڈ میں انڈونیشیا کے آٹھ ناغرے کو سہیت تیرہ لوگوں نے انڈے اور بریانی کی فرمائش پوری نہ ہونے پر ہنگامہ کیا دلی کے ایک قورنٹین سنٹر میں جماعت پر بوتلوں میں ملموت پھیکنے کے آروپ لگے نریلہ کے قورنٹین سنٹر میں دو جماعتیوں نے اپنے ہی کمرے کے باہر شوچ کیا فیروز آباد کے آئیسولیشن وارڈ میں جماعتیوں پر اسپطال پریسر میں تھوکنے کے آروپ لگے دہرادون میڈکل کالج میں بھرتی جماعتیوں نے اسپطال میں جم کر بوال بچ آئیسولیشن جو کر رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ایک بڑے سماج پر سوالیا نشان کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو یا کوشش خود کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے اس لیے ان کو جو ہے وہ لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے صحیح کرنا چاہیے چاہے وہ جو ہمارے سواس کرمی ہیں ان سے صحیح کرنا چاہیے اور وہ جس طرح سے چیزیں کر رہے ہیں اور جس طرح کی زد کو اپنے جرم کا روح بناتے جا رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ دیش کے لوگوں میں بلکہ خود مسلم سماج IPC کی ڈھارہ 304 یعنی غیر ارادتن ہتیا بھی جوڑ دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی پولیس نے ویزا نیموں کا اُلنگھن کرنے والے 1900 جماعتیوں کو لکاؤٹ نوٹس جاری کیا ہے شاسن پرشاسن سختی کے لیے مجبور ہے انیتھا اُتتر پردیس کے اندر ہم لوگ کنٹول کرنے کی اور پوری طرح اس کو بڑھ چکے تھے لیکن اچانک یہ سنخیہ بڑھی ہے اور تبلی کی جماعت سے جڑے ہو جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بھی کارنٹائن میں ڈال کر کے ان کے کانٹیکٹ سے جڑے ہو لوگوں کو پری آس کیا جا رہا ہے کہ ہم لے کر کارنٹائن میں ڈال کر کے پورے سماج کو یعنی کرونا کو سپریڈ ہونے سے روک سکیں यूपی کے سہارن پور میں 54 ویدیشی جماعتیوں کو cgm کے آدیش سے نیایق ویوستہ کے تحت آس تھائی جیل پھیش دیا گیا ہے آس تھائی جیل شاسند دور آدھ گی گئی ہے اس میں ان کو شکر کیا ہے اسی طرح یوپی کے کانپور میں بھی جماعتیوں کیلئے جیل بنا دی گئی ہے کانپور میں ٹھیک ہونے والے جماعتیوں کو ایک سکھول میں تیار کی گئی جیل میں پھیجا جا رہا ہے مولانا ساد آج اس ایک نام کی تلاش پورے دیش کی پولس کو ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ویقتی ہے کون جو کی اچانک نظام الدین مرکز کے آیو جن کے بعد سے لائم لائٹ میں آیا ہے دراصل تبلیغی جماعت اور مولانا ساد اس کا جو نینترن ہے ایک بہت بڑی آبادی پر اسے سمجھنا بہت ضروری ہے مسجدوں کی تو یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جماع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی یہ خیال بلکل باطل خیال ہے 150 دیشوں میں جس کی جماعت چلتی ہے جس کے اشارے پر دلی کے مرکز میں ہزاروں جس کی آواز پر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں جماعت کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہو نہیں کبھی کورنٹین کے لباس میں چھپتا کبھی اپیلوں کو بدل بدل کر بہانوں کے کپلوں سے مو چھپاتا کبھی کورونا کو لے کر سجکتا کے سندیش کے پیچھے اپنی خطرناک سوچ کو دباتا یہ مولانا ساتھ کندھالوی ہے مرکز کا ماسٹر دیش میں کورونا ویس سپھوٹ کا ماسٹر مائنڈ پرائیم برانچ اور ایڈی کا شکنجا کسا تو سر بدل گئے ساری ہیکڑی نکل گئی مذہبی نولیج ویجیان کی وقالت کرنے لگے کسی کوئے میں گر جانے والے کو کوئے سے نکالنا اور اس کی جان بچانا ہر اس شخص کا فریضہ ہے جو اس کو نکالنے کی استعداد رکھتا ہے یہ بات میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان اور خصوصا ہمارے دعوت کے ساتھی جن کو کورنٹائن میں رکھا گیا اور ان کے ٹیسٹ کیا گئے الحمدللہ ان میں اکثر شروع سے ہی نیگیٹو آئے ہیں لیکن بعض لوگوں کے پوزیٹو آنے کے بعد ان کے علاج کیا گیا اور ان میں بھی الحمدللہ اکثر نیگیٹو ہو کر سہتیاب ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کورنٹائن میں ہیں تو ایسے لوگوں کی کرونا کے مریضوں کے علاج کے لئے پلازمہ یعنی خون ڈونیٹ کرنا اس کی ضرورت ہے لہذا ایسے تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ جن کو بھی ہمارا پیغام موصول ہو وہ ساری انسانیت پر ترس اور رحم کھا کر کورونا کال میں کھل نائک بن کر مولانا ہے کون کہاں سے آیا ہے کرتا کیا ہے مولانا سعید بھارتی اپ مہادویت میں سنی مسلمانوں کے سب سے بڑے سنگٹھن تبلیغی جماعت کے سنستحاپک محمد الیاس کندھالوی کا پڑھ بھوتا ہے تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر رہے مولانا محمد یوسف مولانا سعید کے دادا ہیں ویوادوں کے بیچ مولانا سعید سولہ نومبر 2015 کو تبلیغی جماعت کا امیر بنا خود کو صدیوں پرانی پرمپراؤں کے حساب سے امیر کہلانے کی خواہش کے پیچھے مانسکتہ کا کیا اسطر رہتا ہوگا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں مولانا سعید کا ویوادوں سے پرانا ناتا ہے یہ ویواد تب شروع ہوا جب سعید نے خود کو تبلیغی جماعت کا سویم گھو امیر خوشت کر دیا اس خوشنا کے بعد جماعت کے بزرگ دھرم گروہ نے سعید کا زبردست ویلود کیا لیکن مولانا کے تیکھے تیور کے بعد تبلیغ جماعت دو پھاڑ ہو گئی ایک گڑ کا نیت رتو مولانا سعید نے کیا اور دوسرے کا مولانا محمد زہیر حسن دوہزار سولہ کے جون مہینے میں سعید اور زہیر حسن کے دھڑے کے بیچ ہنسک جھڑپے ہوئی دونوں گروپ نے ایک دوسرے پر بیان دیا سعید نے کہا نظام الدین مرکز مکہ اور مدینہ کے بعد دنیا کا سب سے پویتر ستھل ہے تارو للوم دیو بن نے مولانا سعید کے اس بیان کو پیغمبر محمد کے خلاف بتایا سعید کے خلاف فتوہ جاری ہوا 2017 کے فروری میں جاری فتوے میں کہا گیا کہ مولانا سعید قرآن اور سنت کی غلط ویاکشہ کر رہا ہے کا سماج کے لیے کیا یوگدان ہے اس کی ویاکشہ نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ہاں صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا کے کئی دیشوں میں کرونا کے سنکٹ کال میں ان کی بھومکا کیا رہی ہے وہ ضرور دیکھ ہے جماعتی پہچان چھپائے مکانوں محلوں مچھپے چماعتیوں کا انمادی مولانا خود کو بچانے میں بزی ایجنسی جانتی ہے کہ میں کہ ہوں کرائیم برانچ نے نوٹس دیا ہم نے جواب دیا پولس میرے بیٹے کی موجودگی میں میرے گھر کی تلاشی بھی لے چکی ہے کرائیم برانچ نے کرونا کا ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا ہم نے وہ کروایا کرائیم برانچ جو کچھ بھی کہ رہی ہے وہ سب ہم کر رہے ہیں موت کے بڑھتے آنکلے کے ساتھ جماعتیوں کی موت ہو رہی ہے مولانا ساد کی بات پر جماعتیوں نے اعتبار کیا اور سنکرمڑ کے ساتھ موت ان کے مقدر کا حصہ بن لی کیونکہ چائنیز وائرس کرونا مولانا ساد کی اپیل کیسے سمجھ پاتا دیش دنیا میں جہاں بھی جماعتی ہیں وہاں وہاں موت ان کا پیچھا کر رہی ہے کرونا کو لے کر اکسانے کے سمجھے یہ دھارنا بنائی گئی کہ جو جماعتی ہیں ان کا کرونا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا لیکن کرونا نے بکشا ان کو بھی نہیں جنہوں نے لوگوں کو بھلکایا مارچ مہینے میں لاہور کے رائیوینڈ میں جماعتیوں کا جلسہ ہوا جس میں فیصل آباد کا تولیغی چیف مولانا سحیب رومی بھی شامل ہوا تھا کچھ دنوں بعد سحیب رومی کی کرونا کی وجہ سے موت ہو گئے دلی کے مرکز سے نکلا دکشن افریقہ کا مولانا یوسف مولانا سالت کی باتوں پر اعتبار کر کے واپس دکشن افریقہ لٹا لیکن کرونا نے اسے بھی بخشا نہیں مولانا خود تو مرے اپنے پورے پریوار کو کرونا کی چپیٹ میں چھوڑ گئے کابہ بند تھا امرا کی رسم بند تھی مدینے کی زیارت بھی بند تھی لیکن جماعتی نہ جانے کس جماعت سے آتے ہیں کہ وہ لگتار چل رہے تھے اپنے کندھوں پر کرونا کا گٹھر لے کر تبلیغی جماعت کے لوگ دنیا بھر کے 150 سے زیادہ دیشوں میں پھیلے ہیں یہ سمجھ سمجھ پر الگ دیشوں میں سمجھ کرتے ہیں جسے اجتما کہا جاتا ہے اس سمجھ میں ہزاروں یہاں تک کی لاکھوں لوگ بھی جھٹ جاتے ہیں اسی اجتما نے دکشن پورو ایشیا سے لے کر آفریقہ کے پشمی بھاگ تک سنکرمڑ کو پھیل آیا کچھ ریپورٹ یا نصار پاکستان کے پورو کرکٹر شاہد افریدی انزما مل حق وہاں کے پورو راشتر پتی فاروق لے گھاری دکشن افریقہ کے کرکٹر حاش مملا یہ سب تبلیقی جماعت سے سمبند رکھتے رہیں اب آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا فلسفہ اس کی سوچ کیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ انگریزوں سے آزادی کے سمائے ایک لڑائی ہندو دھرم کے شدھی کرن اور دھرم واپسی کی بھی چل رہی تھی آر سماج اس مشن پر کام کر رہا تھا تب مسلمانوں کو ہندو بننے سے روکنے کے لیے تبلیغی جماعت کی ستھاپنا ہوئی اس کے سنستھاپک مولانا سعد کے دادا الیاس کندھال بھی تھے جماعت میں اسلامی شکشاہوں کو سروپری رکھا گیا مولانا الیاس نے دلی کے مرکز کی بھی نیو ڈالی جو دھیرے دھیرے پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا مکھ کندھ بن گیا مولانا الیاس نے مرکز میں تبلیغی جماعت کو جب جوڑنا شروع کیا تب سچائی اچھائی اور نیک نیتی کے راستے پر چننے کی شکشا دی لیکن آج جو تبلیغی جماعت کا چہرہ سامنے آیا ہے وہ بہت شرمناک جو لوگ دیش کو کرونا کے سنکٹ سے بچانے کی جان کی بازی لگا رہی ہیں ان کے ساتھ جماعت کا بیوہار نندنی ہے موسیقی موسیقی آج مرکز کے جماعت جن جن دیش وں میں ہیں وہ ہر جگہ سنکرمن کے کیاڑی بن کر اپنے ملک اور قوم کے لیے خطرہ بن چکے ہیں لوگ نے جار اور علوم رہی محل سے یہ خطوہ جاری کر کے اب اس بات کی وضاحت کی ہے جس کسی کو بھی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمٹمز ہیں اس کو چاہیے کہ وہ سامنے آ کر کے اپنی جاج کرائے اور اگر ایسا نہیں کراتا ہے تو یہ غیر شریع عمل ہوگا کیونکہ مذہب اسلام میں انسان کی جان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اور خود قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی جانوں کو اور دوسروں کی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس وجہ سے انسان کو اپنی جان اور اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں اور شہریوں کی جان کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کسی کو بھی اس کے سمٹمز نظر آئیں اس کو خود سامنے آ کر کہ اپنی جاج کرانی چاہیے گناہ ہے چاہے وہ دھرم والا کرے چاہے غیر دھرم والا کرے اتنا بڑا گناہ مرکز والوں سے ہوا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہمیں اس کو ہندو مسلمان کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے مولانا سعید کی تقریر جو ہم نے سنی ہے کسی ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ نماز مت پڑھئے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا ہے کہ آپ عبادت مت کیجئے ہم لوگ گھروں میں پورا ہندوستان دعائیں مانگ رہا ہے کہ مولا کسی طریقے سے یہ بیماری ہمارے ملک سے باہر ہو جائے اس میں نمازوں سے لوگ کہاں دور ہیں تیرت ستھل جیسی ہے تبلیغی جماعت کا ادیش یہ ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کیا جائے اور برے کاموں سے روکا جائے یعنی کہ نیک کام کیا جائیں ایسے کام جن کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہیں وہ کام کیا جائیں اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رکھا جائے یہ تبلیغی جماعت کا ادیش ہے نظام الدین میں بنگلے والی مسجد میں بنا تبلیغی جماعت کا مرکز تین ایکر میں پھیلا ہے مرکز کی سات منزل عمارت میں قریب دس ہزار لوگ ایک ساتھ ٹھہر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں چھ ہزار کے قریب لوگ ایک اور دنیا پرکار کی سرکاری مدد لیتا ہے اس کی کوئی بھی اپنی ویب سائٹ اخبار یا ٹی وی چینل نہیں ہے اس کے بعد بھی بینہ پرچار پرسار کے ذریعے یہ لوگ ہارمک سمیلن کے لیے لاکھوں کی پھر جھوٹا لیتے ہیں یہ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے پاکستان کے لاہور کے پاس رائیوینڈ میں تبلیغی جماعت کا دوسرا مرکز ہے یہاں عام طور پر اکتوبر کے مہینے میں سمیلن ہوتا ہے اس میں دنیا بھر کے تبلیغی جماعت سے جوڑے لوگ شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں عام طور پر سال کے آخر میں سمیلن ہوتا ہے بھارت میں ہر سال ایک بڑا سمیلن ہوتا ہے سمیلن میں لاکھوں کی بھیور جھوٹتی ہے تمام شکشاؤں کی بیچ دھوکنا بھدے اشارے کرنا دیش کے نیم اور قانون کو نا ماننا کیا یہ بھی جماعت کی شکش کا وشہ ہے یہ ایک شود کا وشہ ہے کئی راجنیتک سنگٹھنوں اور علب سنکھیک آیوگوں نے اس جماعت پر پوری طرح پرتیبند کی وکالت کی بات دھرم کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے سوچ کی بات ہوتی ہے وچار دھارا کی اور اسی لیے تبلیقی جماعت کی جو کٹر سوچ رہی کٹر وچار دھارا رہی یوں اس کارن صرف بھارت میں یہ اتپاد کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے کئی دیشوں نے تو جن میں سعودی عرب بھی ایک ہے تبلیغی جماعت پر تتیبند لگا رکھا ہے سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر بین ایران میں پرچار پر لگی روک مدھی ایشیائی دیشوں میں بھی لگا پتیبند ہندوستان میں جس طرح سے تبلیغی نے گرونا سنکرمڑ کو پھیلانے میں آگ اور گھی کی بھومی کا نبھائی جس طرح سے ڈاکٹروں اور سواست کرمیوں کے خلاف ابھدرتہ اور اشلیلتہ کا تماشا کیا اس کے مزیدوں سے موت بانٹنے نکلے تھے مزیدیں اللہ کی رحمت کے لیے ہوتی ہیں لیکن ان تبلیغی جماعتیوں نے مزیدوں کو موت کا گھر بنا دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جس تبلیغی جماعت کو کھلے عام جلسہ کرنے اور دیش ودیش سے جماعتیوں کو بلانے کی چھوٹ ہے اسی تبلیغی جماعت کی انٹری سعودی عرب میں پوری طرح سے بین ہے اس سعودی عرب میں جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی سعودی عرب ہی نہیں مدھی ایشیای دیشوں جیسے کی اس بے پنتی ہیں کورونا سنکٹ کے سمجھ جس طرح کا ویوہار بھارت میں جماعتیوں کا سامنے آیا ہے اس کے بعد بھارت میں بھی ان کے خلاف کئی طرح کی